اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈکٹر اسمہ محمود ہوں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں گندم جو ہے وہ کیوں چھوڑنی چاہیے کیٹو جینک ڈائٹ کے اوپر جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ ان کو گندم آٹا میدہ جو ہے یہ چھوڑنی پڑے گی تو ان کا سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کیوں گندم آٹا یا میدہ چھوڑنا پڑے گا آخر اتنے عرصے سے لوگ گندم آٹا میدہ کھائی جا رہے ہیں وہ تو بیمار نہیں ہوتے آخر ہم کیوں چھوڑیں اس کو اور یہ سوال جو ہے یہ بجا ہے کیونکہ ہمارے جو ہے انڈیا پاکستان اور even worldwide بھی جو بنیادی کھانا ہوتا ہے وہ گندم کے اوپر ہی مشتمل ہوتا ہے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری روٹی ہمارے نان ہمارے پیزا ہمارا پاستا ہمارے کیک ہمارے بسکٹ الغرض تقریبا ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ گندم پہ ہی مشتمل ہے اور پھر لوگوں کی یہ بات کہ آخر گندم حلال ہے رسول پاکستان میں بھی گندم تو کھائی جاتی تھی تو آخر ایسی کیا قباہت ہو گئی گندم میں کہ جو اب ہم گندم نہیں کھا سکتے اور گندم چھوڑے بغیر ہماری بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی تو یہ ایک بہت نمبہ سوال ہے اور اس بارے میں ہم انشاءاللہ تین جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم اس کا جواب دیں گے آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کل کی گندم کیسے فرق ہے اس گندم سے جو آج سے ایک ہزار سال یا دو ہزار سال پہلے کھائی جاتی تھی انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ گندم میں ایسی کون سی پروٹینز ہیں آج کل کے زمانے کی گندم میں جو کہ پیدا ہو گئی ہیں یا کی گئی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لئے مزیر ہوئے ہیں اور وہ کون کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور انشاءاللہ جو تیسری اور آخر ڈسکسن ہوگی اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ گندم جو ہے اس کو کھانے سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں کے اندر گندم جو ہے وہ موجود ہے اور کیٹوجینک ڈائیٹ کے اوپر آپ کو گندم کے علاوہ اور کون کون سی گرینز جو ہیں اناد جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا اور یہ چھوڑنا جو آپ کے لئے کس طرح مفید ہے اور اس کے بدل کے اندر یعنی کہ اس کے جو پلیسمنٹ میں ہم کیا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ کہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ڈسکسن سے اور بیسیکلی یہ بات کہ گندم جو ہے وہ مزیر صحت ہے یہ آج کل کے زمانے میں بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں یہ جان چکے ہیں اور وہ اپنے پیشنٹس کو بتاتے بھی ہیں اور جو پیشنٹس اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں کہ گندم آٹا یا میدہ جو ہے وہ مزیر صحت ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں ان کو شفاہ بھی دے دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ویٹ بیلی ہے یہ ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر ویلیم ڈیویس جو ہیں انہیں نے لکھی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ پروف کیا ہے اور ان کے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے تھے کہ جن کو انہوں نے صرف گندم چھوڑنے کو کہا اور ان کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں جس کے اندر ڈائیبوٹیز ہے یعنی شگر جس کو ہم کہتے ہیں موٹاپا ہے اس کے علاوہ یہ جو نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں الزائیمرز وغیرہ ہیں یہ بہت سارے ایسے پیشنٹس جی یہ لوگوں کو تضابیت جو ہوتی ہے بہت ساری بیماریاں ہیں جو صرف گندم چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کی ختم ہو گئے ان کو کوئی دوائی نہیں لینی پڑی اور گندم جو ہے یہ کس طرح مزیر ہے یہ بھی اس کتاب کے اندر انہوں نے ڈسکس کی ہے ڈاکٹر ویلیم ڈیویس بسیکلی ایک کارڈیولوجسٹ ہیں اور دل کی بیماریوں کے لیے جو ان کے پاس دل کے پیشنٹس آتے تھے ان کو انہوں نے گندم جو ہے وہ روکی اور اس سے ان کو بہت زیادہ خاطر خواہ فائدہ دیکھنے میں ملے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ صرف ڈاکٹر ویلیم ڈیویس نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر ایڈورڈ ہیں یہ ڈاکٹر ڈیویڈ پرمٹر ہیں ڈاکٹر ڈیویڈ پرمٹر نے گرین برین ایک کتاب لکھی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ آپ ضرور پڑھیں جس کے اندر بیسیکلی وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آن آج کی وجہ سے دماغ کی ہونے والی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اسی طرح ڈاکٹر ایرک برگ ہیں ڈاکٹر ٹیری والز ہیں بہت سارے الغرض آج کل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ گندم جو ہے وہ بیماری کا باعث ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات جو ہے یہ ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے تو بیسکلی گندم باقی آن آج تو ایک غلیدہ بات ہے گندم بزاتے خود جو ہے وہ بہت زیادہ مزیر صحت ہے اور دوسرے نمبر کے پر جس مقدار میں ہم کھا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مزیر صحت ہے اور آج کل جو گندم ہے وہ اس گندم سے بہت فرق ہے جو آج سے ایک ہزار سال پہلے تھی اس بات میں ہم آپ ڈسکشن کرتے ہیں دنیا کی جو ہر چیز ہے ہر جاندار چیز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر سیلز کے اندر کروموزومز رکھے ہوئے ہیں کروموزومز بیسکلی وہ جینیاتی مواد ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان یا جانور یا چرند یا پرند جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا وہ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے جو گندم تھی اس کو آئین کورن کا نام دیا گیا ہے اور اس کے اندر چودہ کروموزومز ہوتے تھے اور یہ تقریباً دس ہزار سال پہلے کی بات ہے اور اس وقت یہ ایک گھاس کی شکل میں ہوتی تھی اور تقریباً دو ہزار سال پہلے والی جو گندم ہے اس کو ایمر گندم کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ٹوئنٹی ایٹ یعنی کہ اٹھائیس کروموزومز ہوتے تھے اور یہ جو آج کل کی گندم ہے اس کو سپلٹ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر 42 یعنی کہ 42 کروموزومز جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پچھلے دس ہزار سالوں کے اندر گندم کی ساخت اور شکل کے اندر تو جو فرق ہوا ہے ہوا ہے گندم کی جو جینیاتی مٹیریل ہے اس کے اندر بھی فرق ہو چکا ہے اور جو جینیاتی مٹیریل ہیں کروموزوم میں جب کچھ فرق ہوتا ہے تو گندم کی ساری جو خواست ہوتی ہیں تباہے ہوتی ہیں گندم نے کون کون سی فروٹینز پروڈیوز کرنی ہے کون سی انزائمز پروڈیوز کرنی ہے جب وہ کھائی جائے گی وہ باڈی کے اندر کیسے بیہیو کرے گی یہ سب فرق ہو جاتا ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندر یا چمپینزی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر 48 کروموزومز ہوتے ہیں اور جو انسان ہے جس کو بندر کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے اس میں اور بندر کے کروموزومز میں صرف دو کروموزومز کا فرق ہے 46 کروموزومز کا اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ بندر میں اور انسان میں کتنا فرق ہو جاتا ہے صرف یہ کہ دو کروموزومز فرق ہونے کی وجہ سے تو پھر یہ بات کہ جو گندم ہیں ان کے کروموزومز کے اندر کہاں پہ چودہ کروموزومز تھے دس ہزار سال پہلے اور کہاں پہ بطالیس کروموزومز ہیں آج کل کے زمانے میں تو یہ کہ اس چیز سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی فرق ہو چکی ہے گندم اور گندم کے خواستبائے جو ہیں وہ کتنے فرق ہو چکے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیسویں صدی کے اخیر کی تصویر ہے اس کے اندر یہ جو ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر جو حضرت ہیں ان کا نام بور لوگ ہے بسکلی یہ ایک سائنستان ہے اور انہوں نے گندم کے اوپر بہت تحقیق کی تاکہ یہ کہ گندم کی پروڈکشن جو ہے اس کی جو ہے یہ زیادہ اضافہ کیا جا سکے تاکہ یہ جو دنیا کی جو بھوکے لوگ ہیں سومالیا میں منگلہ دیش میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر وہاں پہ مزید گندم جو ہے وہ پہنچائی جگہ جا سکے اچھی یعنی کہ اچھی نیت سے انہوں نے یہ ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے نا یہ ایک ایسا بیس ڈیویلپ کیا کہ جو جس کو کیڑا بھی نہیں لگتا اور جو زیادہ جلدی اگ جاتا ہے اور یہ جو ڈاکٹر بورلوگ تھے ان کو نوبل پرائز جو ہے یہ بھی دیا گیا تھا بارال اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بورلوگ کھڑے ہیں اور یہ جو گندم ان کے سامنے گندم کے پودے ہیں یہ تقریباً اور کچھ نہیں تو پانچ فٹ انچے ہیں بارال جو بورلوگ تھے انہوں نے جو گندم بنائی اس کو ڈواف ویٹ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً صرف اٹھارہ انچ انچی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ڈیڑھ فٹ انچی گندم تھی اس کا بیج جو تھا وہ پرانی والی گندم سے موٹا بھی تھا بڑا بھی تھا اور یہ جو بیج ہے اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا تھا یعنی کہ یہ زیادہ گندم زیادہ آٹا دنیا کی بھوکی عوام کو پہچانے کے لیے یہ ڈیویلپ کی گئی اچھی نیت سے ڈیویلپ کی گئی لیکن اس کے علاوہ گندم کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوئے نہ صرف یہ کہ کروموزومز چینج ہوئے اس کے پودا جو ہے وہ چینج کیا گیا اور یاد رہے اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ جی ایمو نہیں ہے اکثر گندم جی ایمو نہیں ہے جی ایمو کا مطلب جنیٹیکلی موڈیفائیڈ نہیں ہے اس کے اندر بیسکلی اگری کلچر کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کیمیکل میوٹر جینیسز کیمیکل میوٹر جینیسز یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ کیمیکل آپ ایسے ڈالتے ہیں جنیٹیک موٹیریل کے اندر جینیاتی موٹر جو کہ اس کے اندر چینجز لانے لے آتے ہیں اس چیز کو جنیٹیک موڈیفیکیشن نہیں کہتے ہیں کیونکہ جنیٹیک موڈیفیکیشن کے اندر آپ کو پتہ ہوتے آپ نے کونسا جین ڈالا کونسا جین نکالا کیمیکل میوٹر جینیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیمیکل حامفل کیمیکل سوڈیم ایزائیڈ ڈال دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ اب گندم کو یا جینیاتی مٹیریل کو کیا ہوتا ہے اور یہ عمل جو ہے یہ اس سے زیادہ مزر ہے جو جی ایمو ہے یعنی کہ جنیٹیکلی موڈیفکیشن سے زیادہ مزر عمل ہے کیونکہ ایک تو جو کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے سوڈیا میز آئیڈ وہ ایک زہر ہے اگر کسی کو کھانا پڑ جائے یا جو ہے وہ کھا لے تو اس کی فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے دوسرے نمبر کے اوپر اب اس کے اندر جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں جو انزائمز بن رہے ہیں جو جینز بن رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کیسے انزائمز بنائیں گے وہ کیسی پروٹینز بنائیں گے بیسیکلی ایک بلائنڈ پروسیجر ہے یہ کہ آپ نے کیمیکل میوٹی جینیسز سے کچھ آپ نے کروموزومز تو بنا دیئے نئے اور اس کے اندر سے پھر آپ نے سیلیکٹ کر لیا کہ ہمیں یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند ہے اور اس کو آپ نے بریڈ کر لیا یعنی کہ اس کو آپ نے مزید بوکے اس کو مزید پروموٹ کر لیا لیکن بارہل یہ ایک بہت مذر اور بہت خطرناک طریقہ ہے کسی بھی جینیاتی مٹیریل کو یا جنیٹک مٹیریل کو چینج کرنے کا کیونکہ اس کے اندر آپ کچھ بھی ٹارگیٹڈ نہیں ہیں اس کے اندر آپ نے جو میوٹیشنز کی ہیں وہ یعنی کہ وہ اندھیرے میں تیر آپ نے چلائے ہیں لگ گئے تو لگ گئے نہیں لگے تو نہیں لگے تو یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے آج کل کی گندم جو ہے وہ اس گندم سے فرق ہے جو آج سے ہزار سال پہلے یا دس ہزار سال پہلے جو تھی وہ پائی جاتی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو گندم ہے اس کے اندر میوٹیشن کے ذریعے کون سے ایسی پروٹینز جو ہیں وہ بنائی گئیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مزر ہیں اور ان سے کون کون سی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو وزیٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور ہماری ویب سائٹ ہیلنگ ہجامہ کلینک ڈاٹ کام جو ہے اس کو بھی وزیٹ کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی